اسلام علیکم ہائی مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ یہ اتنا خوبصورت جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے دمام کا ٹھیک ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نہ کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور جو میرے چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی پلیز ایسے ہی ویڈیوز بس دیکھ کر نہیں جایا کریں اٹلیسٹ لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹریسٹنگ بلوگ دیکھنے کو ملے اور جو اپکمنگ بلوگز ہیں میرے وہ تو بہت ہی مطلب نولیج والے کہہ سکتے ہیں مکہ مدینہ کی جو ہم نے زیارتیں کی اور اسی طرح آپ کو ٹرائلنگ بلوگ بھی دیکھنے ملیں گے اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بلوگز کافی پسند آئیں گے اس لئے میرے ساتھ اپلوگ بنے رہیے گا اور آنے والی ویڈیوز بلکل بھی مس نہیں کریے گا تو ہم جا رہے ہیں بندو خان ریسٹرینٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جبیل سے نکل چکے تھے اور دم مام پہنچ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں الخوبار بندو خان ریسٹرینٹ جو ہے خوبار میں ہے جدہ میں بھی آئی تینک ہے لیکن ہمارے یہاں سے نزدیک خوبار ہے اور ہم بھی فرسٹ ٹائم ہی وزٹ کریں گے چلیں پھر پہنچ کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسا دکھتا ہے اور کھانا کیسا رہا سب کچھ میں آپ کو ریویو دوں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھئے ہم آ چکے ہیں بندو خان ریسٹرینٹ اچھا بندو خان ریسٹرینٹ جو ہے پاکستانی ریسٹرینٹ ہے ٹھیک ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تو کافی اچھے سے پتا ہوگا لیکن سعودی میں بھی کیونکہ اس کی چین ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کافی سنا تھا کہ یہاں کی بھی ہری کباب بہت تیسٹی ہوتے ہیں ہم نے کافی ٹائم سے آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں آنا ہو پا رہا تھا تو ہم نے سوچھا چلو ہم آئی تین سیکنڈ یا تھرڈ دے ہم یہاں پہ آئے تھے دوسرے یا تیسرے دن اور یہ آپ دیکھیں اپوزٹ ہے یہ بندو خان کے اور یہ فیمس ہے یہ دیکھئے بندو خان میں ریسٹرینٹ میں بن رہے ہیں کباب ٹکہ بود یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم بندو خان ریسٹرینٹ کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں مطلب آرڈر دینے کی کچھ باتیں چل دی تھی کیا ہے کیا نہیں ہے تو لیکن انہوں نے ہمیں ایک چیز بتائی انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کہا آپ یا تو یہاں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نہاری ہاؤس ریسٹرینٹ بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں نیہاری ہاؤس ریسٹرینٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ فیملی کا ہے سیکشن ہے ٹھیک ہے لیکن وہ وہاں پہ نہیں ہے بندو خان میں فیملی سیکشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں رش اتنا تھا یہ کافی چھوٹا تھا ٹھیک ہے ہمیں اتنا پسند بھی نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو چالیس سے پیتالیس منٹ کچھ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دونوں چیزیں اگر آپ کو کھانی ہے کباب اور اگر آپ کو نیہاری بھی کھانا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ وہاں نیہاری مغمہ کے بندو خان میں بیٹھ کے کھا لیں یا بندو خان سے آرڈر کر کے آپ نیہاری ہاؤس میں بیٹھ کے کھا لیں یہاں پہ سسٹم ایسا ہے یہ ہے بندو خان ریسٹرینٹ کا پورا انٹریئر اندر کا ٹھیک ہے آپ دیکھئے جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کے بیہاری کباب ٹھیک ہے چکن ہنڈی اس چیزیں بہت فیمس ہیں تو ہم نے یہاں وہاں سے آرڈر کیا تھا نیہاری ہاؤس سے نیہاری اور یہاں سے آرڈر کیا تھا بیہاری کباب باقی تو روٹی وہ دیتے ہی ہیں تو ہم دیکھے آرڈر ہم نے دے دیا ہے بس ویٹ کر رہتے ہم اور کیونکہ وہاں پہ کافی رشت تھا اور وہ چھوٹا لگا تو یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اور آرڈر اچھا آپ کو ایسا نہیں کہ دونوں جگہ آپ کو جا کے دینا ٹھیک ہے آپ جہاں بیٹھنا ہے وہیں پہ بیٹھ کے جو ان کے مینجر ان سے کہہ دیجئے وہ پھر وہاں بھیج کر اپنے بندے نیہاری ہاؤس سے نیہاری مانگوا کے آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ پورا اندر کا انکہ انٹیریئر ہے اور کھانا دیکھیں ہمارا آ چکا ہے یہ ہے نیہاری اور نیہاری بھی الحمدللہ اچھی تھی اور یہ ان کا دیکھیں انہوں نے ساتھ میں سف کیا ہے میرچی جنجر جو بھی ہے اور یہ ان کا بیہاری کباب ہے جو کی ہمیں بہت پسند آیا تھا اب یہ بلوگ یہیں پہ انڈ کرتی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ